اور اسی بات کو اب آپ نماز کے اندر دیکھیں جو میں نے گزارش کی کہ دونوں باتیں ایک نکتے پہ آکے مرکوز ہو جاتی ہیں ایک نکتے پہ آکے اکٹھی ہو جاتی ہیں اور اب آپ نماز میں دیکھیں نماز کے متعلق جس طرح فرمایا کہ آقم السلاة علی ذکری نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے نماز اس لیے پڑھو نماز اس لیے قائم کرو تاکہ تم میرے ذکر کو قائم کرلو اب اس چیز کے اندر دیکھیں کہ ذکر کا تعلق کس چیز سے ہے ذکر ہم نے کس چیز سے کرنا ہے اب ذکر کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تم کھڑے بھی بیٹھے بھی لیٹے بھی کروٹ کے بل بھی اللہ کے نام کا ذکر کرو صبح سے لے کے شام تک شام سے لے کے صبح تک اللہ کے نام کا ذکر کرو اب یہ کیسے ممکن ہے کہ ہماری زبان صبح شروع ہو اور شام تک پھر شام کو شروع ہو اور صبح تک وہ اللہ کا ذکر کرے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنا غمے روزگار چھوڑ دیں ہم گھروں سے نکل پڑیں ہم گھر بار کو چھوڑ دیں ہم نے جب کھانا کھانا ہے تو ہماری زبان وہ کھانے میں مشغول ہو جائے گی ذکر سے غافل ہو جائے گی ہم نے جب اپنی کسی رشتہ دار کے پاس جانا ہے ہم نے اپنے بیوی بچوں سے جب بات کرنی ہے اپنے والدین سے جب بات کرنی ہے ہم نے جب بیٹھ کے کاروبار زندگی چلانا ہے تو اس وقت ہماری زبان ادھر ادھر مشغول ہو جائے گی تو ذکر سے تو ہم غافل ہو گئے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم بے شک کچھ بھی کرنے زندگی کے اندر ہم احکام قرآن کی بابندی نہیں کر سکتے اگر ہم ذکر کا تعلق زبان سے لیں پھر تو یہ ہے لیکن اس میں جو ایک بات سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ذکر اپنی زبان سے نہیں کرنا بلکہ اللہ تعالیٰ کا جو ذکر ہے وہ ہم نے اپنے دل کے ساتھ کرنا ہے جب ہم دل سے اللہ تعالیٰ کی ذات کا ذکر کریں گے تو دل کی دھڑکن ہر وقت جاری رہتی ہے دل کی دھڑکن نہیں رکتی زبان کی حرکت رک بھی سکتی ہے زبان خاموش بھی ہو سکتی ہے زبان نیند میں انسان مشغول ہو جائے تو بند بھی ہو جاتی ہے پھر اسی طرح ہم جب کسی اور سے بات کریں گے تو ہماری زبان اس طرف مصروف ہو جائے گی لیکن اگر ہمارے اس ذکر کا تعلق ہمارے دل سے بند جائے گا تو پھر ہمارا وہ ذکر جو ہے وہ جاری رہے گا وہ ذکر رک نہیں سکتا گویا جو ذکر کا تعلق ہے وہ دل سے ہے اور ذکر الہی ہمارے دل کو ایک زندگی عطا کرتا ہے اور اگر اب آپ روزے کی طرف دیکھ لیں روزہ بھی وہی کام کرتا ہے جو نماز کا کام ہے کہ نماز بھی ہمارے دل کو زندہ کرنے کے لئے ہے اور روزہ بھی ہمارے دل کو زندہ کرنے کے لئے ہے اور اس کا جو تعلق ہے روزہ کا وہ تقوی کے ساتھ ہے